بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک جلیل کوکھر آپ سے مخاطب ہوں میرا یوٹیوب چینل ہے الجلیل یوٹیوب چینل ہے میرا تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو اس چینل میں خوش آمدیت کہتا ہوں ماشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں جن جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سسکرائب کیا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی اور میں ان دوستوں کا مشکور ہوں مزید آگے میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ سکے آپ دوستوں کا شکریہ آپ کے تعاون کا شکریہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ابھی پچھلی دفعہ میں نے دو ویڈیو چلائی تھی جو کہ ایلو ویڈیو کے جو ہے اس کے استعمال سے کیا کیا جو ہے نا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ابھی آپ کو میں ایک اور ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس پہ آپ کو میں اس کی بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا فوائد ہیں اس کو استعمال کرنے سے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو کی طرف لے کے چلتا ہوں دیکھیں یہ بین اپی سے کٹا ہوا ہے ایلو ایریا کا ٹھیک ہے جی تو اس کو ذرا میں اس طریقے سے کٹوں گا سیتھا سر دونوں سیڈوں سے بھی اس کو کٹ دوں گا میں ٹھیک ہے یہ پیس میں نے دونوں سیڈوں سے کٹ کے ایک پیس نکال لیا ہے تو اس کا میں نے بیچ بے سے گودہ نکالنا ہے یہ دیکھیں نا یہ جو اس کے اندر جو ہوتا ہے یہ میں نے ایک پیسز کا اٹھا لیا دوسرا اس کے اندر جو یہ چیز ہوتی ہے یہ بہت بڑی کارمد ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کریں گے اس کا بہت بڑا فیدہ ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ بھی ایک تو آپ کا اس کے اگر استعمال سے آپ اس کو اگر صبح صبح نہرمو اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا میدہ بالکل فٹ رہے گا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ جو بھی چیز کھائیں گے وہ آپ چیز کی جو ہے نا وہ خوراکھا زم ہوتی جائے گی تو میں اس کو جو ہے نا استعمال کرتا رہتا ہوں روزانہ تو اس کے بہت بڑے فیدے ہیں کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے بڑی فیدے مند ہے یہ دیکھیں نا یہ اس کے جو ایک سیڑ میں اوپر سے کٹ لی ہے تو اس کو ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو نکال کے بھکا سکتے ہیں اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں دوستو اس کو کھانے کا بہت بڑا مزات ہے ایک تو کڑوا تو ہے مگر جو بندہ اس کو کھاڑا کے آدھی ہو سکا ہوتا ہے تو پھر اس کو کڑواڑ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ میں تو کھاتا رہتا ہوں کڑوی چیزیں میں اکثر کھاتا ہوں تو کڑوی چیزیں کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کے جسم میں جو بھی جو ہے جو ہے جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کڑواڑ کی وجہ سے آپ کا میتا بھی ٹھیک رہتا ہے اس کے بہت بڑے فیدے ہیں بخاص کر یہ الویرے کی استعمال کرنے سے اس کے جو بینیفٹ ہیں اس کے بہت زیادہ ہے آپ ایک کو میتا بھی سیٹ رہے گا اور اس میں آپ کو جو بھی خوراں کھائیں گے آپ کو حضم ہوئے گی آپ کھانے سے پہلے اگر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا فیدہ ہوگا کھانے کے بعد اگر اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ در کے بعد پھر بھی آپ کو فیدہ ہوگا جیسے آپ کھائیں گے لیکن کریں جو بھی اپنے کھائے بھی ہوگا آپ کا حضم ہو جائے گا آپ اس کو استعمال کریں دیکھیں آپ کو بہت مزا آیا گا انشاءاللہ یہ ایک حیپٹ بنالے میں نے تو بنائی ہوئی ہے میں تو روزانہ اس کو استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ میری سیت کا راز بھی جائی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگری نئے ویڈیو میں مزید اس میں جو اور بھی خوبی ہوگی وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں گا بارے اس کا استعمال ضرور کریں اس کے بہت بڑے بینیفٹ ہیں شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ آگری ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ